نمازکر دوستو بولزکا ایم اپکا سوگت ہے ہر گھر کی رسوئی میں سونف اپلپد ہوتی ہے بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ سونف شریر کے لیے فائدے مند ہے ڈاکٹرز کی معنی تو اگر صحیح سمیں صحیح ماترہ میں سونف کھائی جائے تو یہ ایک دو نہیں انگیرت بیماریوں کی روک تھام میں کار کر ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کس سمیں سونف کھانی چاہیے اور کیا ہے سونف کھانے کا صحیح طریقہ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں رات میں سونف کھانے کی رات میں پسی ہوئی سونف یا کچھ دانے پانی میں بھگو کر رکھیں صبح خالی پیٹ اس پانی کو پینا ہے اگر دانے ہیں تو اسے چبا کر کھا لیں اس سے جلدی وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے پاچن کریا بہتر ہوتی ہے پیٹ میں ایسی ڈیٹی نہیں بنتی اس کے علاوہ پیٹ کی گیس کھٹی ڈکار آنا اور کھانا پچنے میں ہونے والی سمسیاں سے بھی نجات ملتی ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف ماؤد فریشنر کا کام کرتی ہے موں کی بدبو بھگانے کے علاوہ یہ کھانا پچانے میں مدد کرتی ہے ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ سونف میں فائبر مینگنیسیم پوٹیسیم اور کیلشیم ہوتا ہے جو وسا کو کم کرنے اور ہارٹ سمندی ویکاروں میں لابدائک ہوتا ہے ایکسپرٹ تو یہاں تک مانتے ہیں کہ سونف کا نیامیت سیون شریر میں کینسر بننے سے روپتا ہے سونف میں ملنے والے ایتھنال کمپاؤنڈ میں کینسر فائٹنگ پروپٹیز ہوتی ہیں مہیلاؤں میں بریس کینسر اور لیور کینسر میں سونف رامبار عوشدی کے روپ میں کام کرتی ہے سونف میں موجود ویٹامین سی اور کیور سیٹین شریر میں سوجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے سونف کے دانے چبانے سے سلائیوہ میں پاچک انجائم بڑھتے ہیں بلڈ پرشر کنٹرول رہتا ہے اس میں موجود پوٹیسیم بلڈ پرشر اور ہارٹ ریٹ کو کنٹرول رکھتا ہے رات میں کھانا کھانے کے بعد آدھا چمٹ سونف یعنی پتلی سونف کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں سبزی سیتا پھل, اچار کریلا, سوکی سبزی چائے میں بھی سونف کے گنتی کے 8 سے 10 دانے ڈال سکتے ہیں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں